موسیقی میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے ان میں ممتاز شائر اور محمد منشایات کے درینہ ساتھی جناب پروفیسر احسان اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامی یونیورسٹی شعبہ انگریزی کے استاد اور خوبصورت افسانہ نگار جناب فرخ ندیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور نوجوان افسانہ نگار شائر نہایت خوبصورت لبو لہجے کے شائر اور منفرد کہانی کار جناب علی اکبر نہ تک آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں محمد منشایات کا انتقال چند روز پیشتر اسلام آباد میں ہوا اور محمد منشایات اسلام آباد کی وہ شخصیت تھے وہ لکھاری تھے وہ رائٹر تھے جنہوں نے اس شہر کو عدبی سرگرمیوں کو نہ صرف مقبول بنایا بلکہ اپنے تخلیقی زور پہ بہت سی افسانے کی کتابیں دیں ان کی کتابوں میں افسانے کی جو مجموعیں شائع ہوئے ہیں ان میں جو مقبول عام ہوئے بند مٹھی میں جگنو خلا اندر خلا وقت سمندر درخت آدمی اور تماشا خواب سرائے شہر فسانہ ماس اور مٹی یہ ان کے افسانے کے مجموعیں تھے اور اس کے علاوہ ان پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی کم و بیش ایک درجن سے زائد کتابیں ہیں ان کے کام کیاوے کام پر ایمفل کا مقالہ بھی لکھا گیا اور ایم اے کے بھی مقالہ جار لکھے گئے اس کے علاوہ ان کو یہ کمال بھی حاصل تھا کہ انہوں نے پنجابی عدب کو بھی بہت خوبصورت افسانوں کا مجموعہ دیا اور ایک ناول بھی دیا اور اس پنجابی عدب میں ٹاما ٹاما ٹارہ اور وغدہ پانی وغدہ پانی افسانوں کا مجموعہ تھا اور ٹاما ٹاما ٹارہ وہ ناول تھا اور اس ناول کو ٹیلی ویان سے راہیں کے نام سے ٹیلی کاس بھی کیا گیا اور وہ بہت مقبول ہوا اور ان کا سب سے بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ انہوں نے اسلام آباد جیسے شہر میں عدبی سرگرمیوں کو بہت زیادہ فروغ دیا تو اس میں وہ انیس سو بہتر میں انہوں نے ہلکہ رواب زوق کی اسلام آباد میں بنیاد رکھی اور ہلکہ رواب زوق وہ تنظیم ہے جو شاعروں اور عدیبوں کی خالص تنقیدی نشستیں وہاں ہوتی ہیں اور اس تنظیم کو بنے ہوئے تہتر سال ہو چکے ہیں اور اس کے بانیوں میں نون میم راشد اور میرا جی اور دیگر بڑے بڑے رائٹر شامل تھے اسلام آباد میں محمد منشاہ یاد نے انیس سو بہتر میں ہلکہ رواب زوق کا آغاز کیا اور اس وقت سے لے کر اپنے آخری اجلاس تک ہفتے کے روز ان کا انتقال ہوا لیکن وہ جمعہ کے اجلاس میں ہلکہ کے اجلاس میں شامل تھے اور یوں انہوں نے انتالیس برس مسلسل ہر جلسے میں ہر ہفتے انہوں نے ہلکہ رواب زوق کی خدمت کی اور بہت سے عدیبوں کو پروان چڑھایا اور ان سے شاعری لکھوائی ان سے افسانے لکھوائے ان سے تنقیدی مضامین لکھوائے اور یوں یہ سلسلہ جاری رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد منشاہ یاد کی شخصیت کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ہمیں مختصر معلوم ہوگا لیکن ہمارے شرکائے گفتگو میں جناب پروفیسر احسان اکبر صاحب موجود ہیں میں آپ سے پروفیسر صاحب گزارش کروں گا کہ آپ کا ایک بہت طویل ساتھ رہا ہے محمد منشاہ یاد سے اور آپ اسلامباد میں گواہ کے طور پر بھی شامل ہیں اور ساتھ رہے ہیں تو آپ محمد منشاہ یاد ساتھ کے حوالے سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم منشاہ یاد کا یوں اچانک اٹھ جانا ایسا تھا کہ اب تک یقین نہیں آیا میں اس دن یہاں نہیں تھا تو میرے لئے اور بھی بڑا دھچکہ تھا اتنے قدیم ساتھی کا یکا یک منظر سے غائب ہو جانا منشاہ اور میں قریباً ہم عمرے ان کا برس انیس سو سنتیس ہے شیخ پورے کے ایک گاؤں سے ان کا تعلق تھا میٹرک کے بعد انہوں نے اوورسیر کا سیول کا ڈپلومہ لیا رسول سے پھر یہاں پر جب سیڈیے قائم ہوا تو انہوں نے یہاں سروس منتقل کر لی تو منشاہ یاد اپنے دیہات سے اٹھنے والے رابطے کو زندگی پر اپنے سینے سے لگائے رہے انہوں نے اپنے افثانوں میں بھی دیہاتی رہتل جو ہے اس کو بیان کیا اور جو کہانی پن ہے اس پر وہ فیدا تھے کہانی کے رسیات سو زمانے میں جب لوگ کہانی کو چھوڑ کر تاثرات پر افثانیں بنا رہے تھے یا یوں سمجھئے سٹریم آف کانشسنیس کے پیچھے چل پڑے تھے صرف یا یوں سمجھئے کہ ایسوسییشنز کے زور سے یاداشتوں کے تلازموں کے حوالے سے لوگ بنت کہانی کی کر رہے تھے منشاہ نے تب بھی کہانی چھوڑی نہیں تھی منشاہ کا کہانی سے دلچسپی وہ بتاتے تھے یوسف زلیخہ کے قصے کو محبت سے سننے اور پڑھنے سے ہوا اس کو انہوں نے بچپن میں اپنے گاؤں میں سنا اپنے بزرگوں سے سنا اپنے ماحول میں سنا اور اسی نے قصے کے ساتھ ان کی دلچسپی کو بڑھایا سو قدیم داستانیں بڑے شوق سے پڑھی اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو یہاں پر راولپنڈی میں حلقہ ارباب زوق کی نشستیں تھی شروع میں تو حلقہ ارباب زوق کسی نوجوان کو اپنے پلے ہی نہیں بانتا تھا ہم لوگ جاتے تھے تو حلقے والے ہمیں ممبر نہیں بناتے تھے تو پھر یہ ہوا کہ نوجوانوں نے اپنی تنظیم بنا لی نئے لکھنے والوں کی انجمن تو صدر ہی کے ایک ہوتل میں اس کا گلز کالیج کے متصل جو صدر میں ہوتل ہے وہاں نشست ہوتی تھا پھر آہستہ آہستہ اس میں حلقے کے اندر جگہ نوجوانوں کی بنی منشای یاد نے پھر بعد میں اسلام آباد کا جب کیپٹل بنا ہے تو یہاں پر پھر جیسے کہ ابھی ہمارے نقوی صاحب نے ارشاد کیا یہاں پر اس کے ایک شاخ کھولی ہم لوگ منشا صاحب کے ان ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے انہیں حوصلہ بھی دیا اور جنہوں نے ان کے ساتھ رفاقت بھی کی جلیل علی اور میں مستقل راولپنڈی سے یہ سفر کرتے تھے ہر ساتھ میں دن اور اس کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری نشست جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ موسم کے کسی تغیریاں تبدل کی وجہ سے نہ ہو سکے تو نشست ہونی چاہیے تو پھر یہ دیا جب کافی دیر جلا تو پھر اسلام آباد کے اپنے لکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس کے گردائے خود راولپنڈی والوں کے ساتھ سپیشل نشستیں رکھی تو وہاں سے بھی لوگ آتا رہے آغاز میں راولپنڈی کا حلقہ اسلام آباد کے حلقے سے تعاون نہیں کرتا تھا پروفیسر میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے نام کے ساتھ منشاہ یاد تخلص بھی ہے تو شائری بھی یہ آغاز میں کرتے ہیں بلکل شائری منشاہ یاد نے ہمارے ساتھ دو تین مشاعروں میں پڑھی بھی ہے یہ مشاعریں جو پی ٹی وی کے باز ہوئے ان میں منشاہ باقاعدہ پڑھتے رہے کلام لیکن منشاہ ذہین آدمی تھے وہ بڑی جلدی سمجھ گئے کہ ان کا اصل میدان جو ہے وہ شائری نہیں تو انہوں نے اس کو ترک کیا ورنہ وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھتے رہتے یعنی وہ پھر افثانے کی طرح پڑھے سیڈیا کے پبلکلیشن افسر تھے تو وہ بہت سے رابطے رکھ سکتے تھے اداروں کے ساتھ اور ادارے انہیں بلاتے رہتے لیکن انہیں پتا تھا کہ جوہر میرے اندر کس چیز کا ہے تو جوہر افثانے کا تھا تو افثانے کے اندر ان کا جب آیا ماس اور مٹی تو مجھے معلوم ہے انہوں نے بڑے شوق سے اسے تمام احباب میں تقسیم کیا تو ماس اور مٹی کو لوگوں نے شوق سے وصول کیا اس کا جو کہانی پن ہے وہ اپنی جگہ بنا گیا پھر ان کی افثانے آئے تماشا خلا اندر خلا وقت سمندر اور خواب سرا بند مٹی میں جگنوں یہ بہت سے ان کے سلسلے درخت آدمی آیا بات تو یہ افثانے وہ ہیں جو ہم نے حلقہ ارباب ذوق میں سنے ہیں ان پر بحثیں کی ہیں ان پر تنقید کی ہے اور تحسین کی ہے تو ہمارے لیے اپنے ماضی کو ریلیو کرنا ہے ان افثانوں میں سے گزرنا منشاہ اپنی حمد کے ساتھ آگے چلتے ہیں وہ اردو میں افثانہ لکھتے تھے تو پنجابی میں ترجمہ بھی کرتے تھے لہذا پنجابی عدب جو ہے وہ بھی منشاہ کا برابر آپ نے پنجابی عدب کا حوالہ دیا اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بوجود ہیں جناب فرخ ندیم فرخ آپ اردو افثانہ لکھتے ہیں اور آپ نے انگریزی عدب کا بھی بہت متعلق کی ہے تو منشاہ صاحب کی کہانیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اردو عدب میں جو انگریزی عدب کو ہم دیکھتے ہیں اس کو کوٹ کرتے ہیں تو اردو عدب میں کیسے آپ کمپیریزن کریں گے اور منشاہ صاحب کو خاص طور پر بہت شکریہ منظر نقری صاحب اور یہ سوال بڑا اہم ہے آج کے عدبی تناظر میں ہمارے ہاں یہ رجحان کم ہے کمپیریٹیو لیٹریچر کا انگریزی افثانہ اور یہ جو کانٹینٹل افثانہ کہہ لیں یا وارل لیٹریچر اس کے بعد ہم یہ کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ اردو افثانہ اسے کم بلحاظر ٹیکنیک یا خیال اسے کم ہے بہت اچھا افثانہ لکھا جا رہا ہے اور لکھا گیا ہے ہمیشہ سے لکھا گیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جب ٹرانسلیشن ہوتے ہیں ہمارے افثانے تو اس طرح ٹرانسلیٹرز اویلیبل نہیں ہوتے اور عام طور پر وہ آدمی ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کا عدب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو منشاہ یاد کے افثانے اس لحاظر سے دیکھا جائے تو بہت خوبصورت اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں مختلف تحریکیں ابرتی رہی ہیں چالتی رہی ہیں اور ان تحریکوں کا اثر بھی عدویبوں پر رہا ہے جن میں ابھی پروسیس صاحب نے بات کی کہ سریعیلیزم کا ہے سٹریم آف کانشیسنیس کا ہے شعور کی روک ہے تلازمہ کاری فری اسوسییشن آف آئیڈیاز کی ہے ڈائڈائیزم ہے پھر پروگریسیوز تھے ترکیب ساندر عدیبوں ان کا بڑا اثرہ تو ایک ویسٹ میں بھی ایک یہ ہے کہ لوگ وہ ہیں جو کہانی کی طرف مائل ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو سیمبولک علامتی کہانی کی طرف جاتے ہیں یہ ایبسٹیکٹ آرٹ کی طرف بھی لوگ ہیں منشا صاحب نے اپنی یہ کہانی پن کا راستہ اختیار کیا لیکن یہ ہم کلی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کے افثانوں میں وہ کچھ علامت نہ ہو کیونکہ ان کا منشا صاحب کا جو ایک یعنی کہانی اور علامت کو انہوں نے ملایا ہے بلکہ ایسا دغام کیا مکس ایسے کسی خوبصورتی سے کیا ہے کہ ان کو علیتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے عام طور پر جو علامتی کہانی لکھتے ہیں تو ان کی اجزائے ترکی بھی بڑے آرام سے حملہ دیکھتا ہے تو منشا کے بڑے گندے ہوئے افثانیں ہیں اور ایک اور جو بات جو میں یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ منشا صاحب کی ٹیکنیک جو ہے یعنی نیریٹالوجی دیکھیں آج کل بڑا اس کا کام ہو رہا ہے ساری دنیا میں نیریٹالوجی کہ نیریٹیو ٹیکنیک جو رائٹرز کی وہ کیا ہیں اور پھر جب سے یہ تھیری عدبی تھیری کا ظہور ہوا ہے تو اس نے تو بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ورکس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں منشا صاحب کے منشا صاحب کے افثانوں کو ایک تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیل یہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے اس کا خیال یہ ہے لیکن ایک یہ ہے کہ اس کے سٹرکچرز یہ ہیں اس کو ایسے دیکھا جائے تو جتنی بھی عدبی تھیری اس کے لحاظ سے بھی دیکھا جانا چاہیے ان کے افثانوں کو کیونکہ ان کی جو نیریٹیو ٹیکنیکس ہیں یا ان کے جو سٹرکچرز ہیں ان کے افثانوں کے ان میں بڑے خوبصورت کوڈز ہیں جس میں ریلیجیس کوڈ ہے جس میں فوک کا اپنا کوڈ ہے جس میں جو کلچرل کوڈز ہیں وہ اپنے ہیں تو منشا صاحب نے بہت کوئی ایسا پہلو میرا خیال ہے چھوڑا نہیں ہے مٹی کے حوالے سے مٹی کے حوالے سے مٹی کے حوالے سے